موسیقی مساجد اسطمبول کے بعد لاہور دوسرا شہر ہے جسے مساجد کا شہر کہا جا سکتا ہے مسجد کسی بھی خالی پلوٹ پر اس کے مالک کی مرضی کے بغیر بنائی جا سکتی ہے اور جب ایک دفعہ مسجد بن جائے تو کوئی مائی کا لال اس کے جائز یا ناجائز ہونے کے بارے میں لبکشائی نہیں کر سکتا ان مسجدوں میں اہل محلہ کے آسحاب کو مضبوط بنانے کے لیے چاروں طرف لاؤڈ سپیکر لگا دی جاتے ہیں تاکہ کسی کافر ملک سے جہاد کی صورت میں عوام بموں کے دھماکوں سے پریشان نہ ہوں ان لاؤڈ سپیکروں سے چندہ بھی طرف کیا جاتا ہے اور چندہ دینے والوں کے ناموں کا اعلان بھی ہوتا ہے جو لوگ چندہ نہیں دیتے باقی تینوں لاؤڈ سپیکروں کا رخ بھی ان کے گھر کی طرف کر دی جاتا ہے پبلشنگ کے ادارے لاہور میں بے شمار پبلشنگ کے ادارے ہیں چنانچہ کوئی بھی مصنف بہ آسانی اپنی کتاب شائع کرا سکتا ہے پبلشنگ حضرات نے اس کے لیے بہت آسان طریقہ کار رکھا ہے یعنی مصنف کتاب کی اشاعت کے تمام اخراجات پبلشنگ کو ادا کر دیتا ہے چنانچہ اس کی کتاب شائع ہو کر پارکٹ میں آ جاتی ہے یہ پبلشنگ حضرات مصنف کو باقاعدہ رائلٹی بھی ادا کرتے ہیں اور یہ رائلٹی دس کتابوں کی شورت میں ہوتی ہے جو مصنف کی رقم سے شائع شدہ کتابوں میں سے دس کتابوں کا پیکٹ بنا کر اسے پیش کر دی جاتی ہے لاہور میں احتجاجی جلوس بہت نکلتے ہیں ان جلوسوں کے لیے حکومت نے شارعہ قائد عظم کو مخصوص کیا ہوا ہے جہاں چند تاجر ناجائز طور پر اپنی دکانیں سجائے بیٹھے ہیں جو ان جلوسوں کے موقع پر عموماً لوٹ لی جاتی ہیں یا جلا دی جاتی ہیں جلوس کے شورکہ قومی شلامتی کی تحفظ کے لیے بھی اگر کوئی جلوس نکالیں تو قومی املاک کو ضرور نظر آتش کرتے ہیں شہرائے قائد عظم پر جب کوئی احتجاجی جلوس نمودار ہوتا ہے ٹریفک پولیس ٹریفک کا رخ ارد گرد کی گلیوں میں مور دیتی ہے اور اس کے بعد بیلٹ ڈھیلی کر کے ٹوپی اتار کر بھینگوں کے توپ پر بیٹھ جاتی ہے اور سگریٹ کے کش لگانے لگتی ہے البتہ امریکہ کے خلاف نکالے جانے والے جلوسوں کو منتشر کرنا بہت آسان ہے اس کیلئے ٹریفک کو گلیوں میں مورنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں بلکہ اس موقع پر اگر میگا فون کے ذریعے صرف یہ اعلان کر دیا جائے کہ جو حضرات امریکہ کا ویزا لینے کے خواہش مند ہوں وہ ایک طرف ہو جائیں تو اس کے بعد جلوس میں جو چیز نظر آئے گی اسے آشان اردو میں بھگڑ کہا جاتا ہے نیچرل کھانے لاہور میں جو علاقہ کھانے پینے کے لیے مشہور ہے اس کا نام لکشنی چوک ہے یہاں کھانے پینے کی جو اچھیاں تیار ہوتی ہیں ان میں مسالوں کے علاوہ بھی بہت کچھ لالا جاتا ہے جس سے ان کی لذت میں اضافہ ہو جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ دکاندار تیار شدہ کھانے بڑے بڑے دیکھ چو میں این تھڑک کے کنارے واقعے اپنی دکان کے تھڑے پر سجا دیتا ہے اور ان کے ڈھکنے اتار کر پرے رکھ دیتا ہے چنانچہ ڈیزل، موبیل آئیل، ہوا میں اڑتے ہوئے گوبر کے اجزاء مٹی اور دھوہ وغیرہ اس خوراک میں شامل ہو جاتے ہیں جس کا کوئی اضافی معافظہ کا حق سے بصول نہیں کیا جاتا اور یوں کھانا مفت میں مزیدار ہو جاتا ہے یہ بات میرے دوست نے میرے اس سوال کی جواب میں بتائی تھی کہ لوگ یہ کھانے کس طرح کھاتے ہیں جن میں اتنے سارے گند کی ملاوٹ ہو دوست کی دلیل یہی تھی کہ گھر میں پکے ہوئے کھانوں کی نسبت ان کھانوں کے زیادہ لذیذ ہونے کی وجہ ہی یہی ہے کہ گھر کے کھانوں میں یہ قدرتی اجزاء شامل نہیں ہوتے دوسرے اس سے میدے کا دفاعی نظام مضبوط ہوتا ہے میں نے دوست سے پوچھا تمہیں کس قسم کے کھانے پسند ہیں اس نے کہا مجھے وہ تمام کھانے پسند ہیں جنہیں وہمی لوگ مظیر صحت کھانے کہتے ہیں میں انہیں نیچرل کھانے کہتا ہوں کیونکہ ان میں نیچر کے اجزاء شامل ہوتے ہیں اصلی وجہ جب میں پاکستان آیا مسلمانوں کا ایک تہوار جسے وہ بڑی عید کہتے ہیں قریب تھا اس دن مسلمان بکرے کے قربانی دیتے ہیں قربانی کے بعد کئی لوگ کھال بیچ دیتے ہیں اور گوست فریزر میں زخیرہ کر لیتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ بکرہ خریدنے گیا میرے دوست نے ایک مریل سے دمبے پر ہاتھ رکھا اور مالک سے پوچھا یہ سچ مچ کا دمبہ ہے کیا اسے مار مار کر دمبہ بنایا ہے جس پر ارد گرد کھڑے لوگ ہس پڑے مگر مجھے ان کے ہسنے کی وجہ سمجھ نہیں آئی میرے دوست نے اس جملے کے مختلف ترجمے کیے بلاخر کہنے لگا اس کا ترجمہ ممکن نہیں یقینا یہ کوئی مقامی مہاورہ ہوگا جس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا عید کی نماز میرے یہ دوست مجھے عید کی نماز پڑھنے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا میں نے اسے کہا مجھے نماز پڑھنا نہیں آتی اس نے کہا کوئی بات نہیں عید کی نماز کسی کو بھی پڑھنے نہیں آتی عجیب بات ہے حالانکہ یہ لوگ سال میں دو تفعہ عید کی نماز پڑھتے ہیں بولنے والا بکرا میں نے ایک بکرا دیکھا جس نے گوٹی کنارے کا دوگٹہ اڑھا ہوا تھا گلے میں زیور تھے پاؤں میں پازے ہوئے تھی اس کے پیٹ پر مہندی سے کچھ لکھا ہوا تھا دوست نے بتایا یہ عید مبارک لکھا ہوا ہے اور اسے داتا صاحب سلام کیلئے لے جا رہے ہیں داتا صاحب کے متعلق پتا چلا کہ وہ بہت بڑے سینٹ ہیں میں نے دوست سے پوچھا کیا یہ بولنے والا بکرا ہے دوست اس پر ہس پڑا اور کہا سارے بکرے بولتے ہیں قصائی کو دیکھ کر تو چلاتے بھی ہیں دوست غالباً میری بات نہیں سمجھا تھا یا کوئی بات چھپانا چاہتا تھا کیونکہ میرا اصل سوال یہ تھا کہ اگر یہ سلام کرنے جا رہا ہے تو کیا یہ السلام علیکم ورحمت اللہ کہے گا یا مہد اشارے سے سلام کرے گا میرے خیال میں یہ دوروں صورتیں ممکن ہیں کیونکہ مشرق اپنی روحانیت کے لئے مشہور ہے پیش گوئی میرا دوست مجھے ایک دن اپنے ساتھ داتا دربار لے گیا وہاں ایک ملنگ نے جس کے ہاتھ میں کڑے گلے میں مالائیں اور سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے مجھے دیکھتے ہی پہلے ایک نعرہ لگایا اور پھر کچھ کہا میرے دوست نے بتایا کہ اس نے تمہارے بارے میں پیش گوئی کی ہے کہ کل تمہیں خوشی ملے گی اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب اگلے روز ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا میرا نام خوشی محمد ہے مشرق واقعی مشرق ہے ہم مغلب کے لوگ اس کی پرا سلالیت کا اندازہ کر ہی نہیں سکتے مجبوری پاکستان میں میری ملاقاتیں سیاستدانوں اور صحافیوں سے بھی ہوتی رہیں یہ لوگ بڑے وسیع القلب ہیں غیر ملکیوں کے سامنے ہی اپنے ملک کا سارا کچھا چٹھا کھول کر رکھ دیتے ہیں سیاستدانوں کے حوالے سے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی اور وہ یہ کہ ان کی اکثریت اشاروں کنائوں میں خود کو جی ایچ کیو یا امریکہ کا بندہ ثابت کرتی ہے حکمرانوں کے بارے میں پتا چلا کہ وہ بھی گفتکوں میں اسی قسم کی اشارے دیتے ہیں میرے پوچھنے پر میرے دوست نے بتایا کہ یہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ ہمارے یہاں حکومت میں آنے یا حکومت میں رہنے کے لیے جی ایچ کیو اور امریکہ کی اشربات ضروری سمجھی جاتی ہے